جنرل غلام مصطفیٰ آپ سے آغاز کروں گا بنگلہ دیشی صورتحال جہاں فوج کے پاس اب ایک واضح دو رہا تھا ان کو ایک چوئس لینی تھی کہ وہ کیا کرتے حسینہ واجد کے یا اس کے بیٹے کے اسرار کے اوپر لوگوں کے اوپر چڑھ دوڑتے یا حسینہ واجد کو چلتا کر دیتے انہوں نے دوسرا راستہ اپنایا لوگوں کو امبریس کیا انہوں نے کہا کہ لوگوں کے امسات ہیں لوگوں سے فاصلہ نہیں ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں بڑی انٹرسٹنگ ڈیویلمنٹ ہے اس پورے ریجن کے حوالے سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں ایک تو بڑا واسع ہے کہ بنگلہ دیش میں جب عوام نے محسوس کیا کہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا وہ اس کو پسند نہیں کر رہے تو عوام کھڑے ہو گئے اس کے لیے اور عوام کا کھڑا ہونا حکومت کے لیے نمہ فکریہ ہونے چاہیے ہیں حسوسین آواجد گوشتہ جتنے من کا دور رہا ہے اس میں اس تحصال تو بڑا ایک چھوٹا سا لفظ ہے جو استعمال کریں گے انہوں نے بقاعدہ لوگوں کو بے گناہوں کو فاسی کے تختے پر چڑھایا اور بڑا اس پر فخر کیا انہیں اور جس کی وجہ سے ایک جو رائٹ وینگ جو ان کا ناصر تھے وہ پہلے ہی ان کے بہت خیراف تھے اور انہوں نے کئی دفعہ اس کا مظاہرہ بھی کیا تو اب جو صورتحال بنی ہے اس میں تو یہ تو بڑا واضح ہے کہ عفواج پاکستان کے پاس تو سوری عفواج بری عفواج جو بنگلہ دیش کی عفواج ہے ان کے پاس تو رستہ اور کوئی نہیں تھا عوام کے سامنے جیسا آپ نے کہا اپنے اتدائیے میں بالکل عوام کھڑی نہیں ہو سا عوام کے سامنے فوج کبھی کھڑی ہونا چاہیے ہی نہیں ہے اور جب بھی کہیں عوام کا یا فوج کا اپنا سامنا ہوگا تو بہت نقصان سب کا ہوگا خاص طور پر اس ملک اگر یہ بنگلہ دیشی فوج عوام کے سامنے کھڑی ہو جاتی تو خون خرابہ بھی ہونا تھا اور جو ابھی چانس ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریکار کر پائیں گے وہ چانس برکل ختم ہو جاتا ہے تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس بات کو کس تھی کس سے دیکھ رہے ہیں ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ عفواج پاکستان کے درمیان جو عوام کے درمیان جو فیصلہ پیدا کرنے کو ہش کی جا رہی ہے کہ کون سے ایسے اناثر ہیں کیا ان کی ہم سرکوبی کرنے کے لیے کیا طریقے کار اختیار کرنا چاہیے کیا ایک ایسا ڈائی امن تیار ہونے چاہیے جس سے یہ معاملات یہاں تک نہ پہنچیں میں تو یہاں تک بھی کہنے کو تیار ہوں کہ ڈی آئیس پی آر کوئی پیس کانفلس کرنے پڑھ رہی ہے بار بار اس لئے مجھے حکومت نظر نہیں آ رہی ہے ہماری اور یہ جو ایک وائیڈ ہے عوام کے درمیان اور آپ کو نظر آ رہا ہے جنرل گلاہ مصطفیٰ جنرل گلاہ مصطفیٰ عوام کے حوالے سے تحریک انصاف کے حوالے سے نو مئی کے اندر جو واقعات ہوئے اس کے اندر جو ہم نے پکڑ دکڑ کی ہو اس حوالے سے ریتھنگ کرنی چاہیے اور ایک ریڈ لائن ڈراؤ کرنی چاہیے ایک تو وہ ہارڈکور ایلیمنٹ جس میں آپ فوج کے ریٹائیڈ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ تقسیم ڈال رہے ہیں کہ اکسائے جائے فوج کے آرمی چیف کے خلاف کوئی بغاوت ہو جائے اس طرح کی وہ کیمپین سلاتے ہیں ان کے درمیان میں اور پروٹیکل ورکرز کے درمیان میں سیاسی ورکرز کی ہمیں تخصیص کرنی پڑے گی کہ یہ سیاسی بنیادوں کے اوپر تحریک انصاف کے ہم آجتی تھے نارے مارے مار رہے تھے وہ بندہ فرق ہے یا وہ بندہ جو ایک اور نائے صریحے سے اکسار ہے کہ یہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت کر دو کیا ہمیں یہ تخصیص نہیں کرنی چاہیے یہ نہیں تو فاصلہ یا فوج کے خلاف مسٹرس جو ہے وہ عوام میں پیدا ہوگا ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے ہمیں بہت فکر کرنی چاہیے کوئی فوج عوام کی ٹوٹل سپورٹ کے بغیر لڑ نہیں سکتی لڑتی ہے تو پوری قوم لڑتی ہے اور فوج صرف اس کے ہاتھ میں قوم کے ہاتھ میں ایک ہتھیاری سے استعمال ہونا چاہیے وکر آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ جو فاصلہ پیدا کرنے کوئیش کی جاری ہے یہ جو کرنے والے جو اناثر ہیں ایسے جو تمام اناثر ہیں جو ہارٹ پورٹ جن کا چاہیے نومی سے تعلق ہے یا دوسرے واقعات سے تعلق ہے ان سب کا اور باقی لوگوں کا ہمیں تصویز کر لینی چاہیے تھی اور کر لینی چاہیے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کا بہت میں یہ رول ہونا چاہیے اور حکومت اپنا رول پہ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی حکومت میں اسی بار بار حکومت کا نام یہ لے رہا ہوں کہ بھئی آپ دیکھیں حملہ تو کرنے والے حملہ کر رہے ہیں چاہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو کر رہے ہیں تقریبوں کے تھرو کر رہے ہیں رائٹ اپ کے تھرو کر رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے عوام کے ذہنوں سے یہ بات نکالنے کے لیے کہ بھئی یہ چیز ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ حکومت وقت کا کام ہے کیونکہ وہ ایک منڈیٹ لے کے آئی ہوئی ہے ان کا کام ہے یہ بیٹھ کے بات کرنا ہے اور یہ جو فوج جب یہ بات چیز کرتی ہے تو لوگ اس کو کسی اور نقز سے دیکھتے ہیں اس کو سارے ڈی ڈی آئی ایس پی آر نے آج پریس کانفرنس کے اندر نو مئی کے حوالے سے جو ان کی پرانی پریس کانفرنس اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ فوج وہیں کھڑی ہے فوج کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں سنیے وہ موقف کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ آج فوج کا بڑا واضح موقف ہے جو جو سات مئی کی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس میں یہ بیان کیا گیا تھا نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی آئے گی اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی طولہ اپنی فوج میں حملہ آور ہو اسی قوم کے شہیدوں کی تذہیق کرے اسی قوم کی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے پروپیگنڈا کرے تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے ایسے سیاسی انتشاری طولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ کہ وہ صد کے دل سے معافی مانگیں بات چیت ہے وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے اس میں فوج یا ادارے بلکل مناسب نہیں کے بات چیت میں جنرل علیہ مصطفیٰ پاکستان میں اگر ابھی داخلی تقسیم میں آپ کو گنوانی شروع کروں تو تحریک انصاف ایک بڑا ایشو ہے جس کو ہمیں اڈریس کرنا یہ قومی سطح کی جماعت ہے اور اس وقت حکومت کے بیانات آپ سنیں تو وہ تو بین کرنے کی باتیں کر رہے تھے جیسے حسینہ واجد نے جماعت اسلامی کو بین کیا تھا اس کا فال آؤٹ ہمارے سامنے دیکھ لیا آپ کے پی میں چلے جائیں تو بیشتر کے پی کا علاقہ ٹیرریزم کی وجہ سے آپ کے لیے ایک ہسٹائل سیچوئیشن بنا ہوا ہے رات کے بعد شام کے بعد آپ وہاں بیشتر ایڈیاز میں نہیں جا سکتے بلوچستان کے اندر ایک پروٹیسٹ چل رہی ہے اور اس کے لیے جو ڈی جی آئیس پی آئر نے ان کو کہا کہ یہ دہشتگرد ان کے ساتھ اسوسیئٹ کر رہے ہیں یہ آج انہوں نے الفاظ کا چنوکیاں جو نہ کرتے تو شاید زیادہ بہتر ہوتا ان ساروں کو دہشتگرد قرار نہیں دینا چاہیے احتجاج لوگ کرتے ہیں لیکن میں آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں کہ یہ ساری سیچوئیشن پی ٹی آئی بلوچستان پروٹیسٹ اور کے پی ان تینوں کو آپ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں اور بلوچستان پروٹیسٹ کرتے ہیں دیکھیں بلوچستان پروٹیسٹ تو صرف ایک ہے کہ یہ پولٹیکل پروسس ہے اس کو آگے چلائے جائے اور اس کے ذریعے سے ہی جو بھی آپ نے چیزیں درست کرنے اسی درست ہوں گے نومائی میں جو لوگ بھی ملابس ہیں جو لوگ جنہوں نے یہ ترپور کی ہے یا پاکستان کے مختلف جو نشانات ہیں یا جہاں پہ شہدہ کن جسی کے تذریع کا نشانہ بنایا گیا وہ چند لوگیں ہیں ایسے ان کو پکڑ کریں کو سزا ضرور بننی چاہیے لیکن جو آپ کی ایک عوام ہے اور عوام میں جو ایک پارٹی مقبول ہے جسی کے سے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو پھر اس کو آپ کسی لیے کے سائل لائن نہیں کر سکتے دیکھیں کوئی سیاسی قوت جو خود عوام کے درمیان سے پیدا ہوئی ہو اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا اس کو سیاسی پروسس ہی ختم کر سکتا ہے سیاسی پروسس کے تھرو ہی اس کو آپ کسی لیے سے سب مسائل سے یا تو اس کو سامنے لائے سکتے ہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں تو جب تک آپ پولیٹیکل پروسس میں جو ہماری میں اس لیے حکومت کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ میجر ذمہ داری حکومت کی ہونی چاہیئے تھی یہ حکومت کو خود آگے بڑھ کر جس سارے جو معاملات ہیں ان کا جائزہ لے کر ایک واضح لائے عمل تیار کر کے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیئے تھا حکومت باقی سب کچھ تو کر رہی ہے ٹھیک کر رہی غرض کر رہی اس پر ہم بحث کر سکتے ہیں جنرل غلام اسفہ آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ جو ہائیبریڈ رجیم کا ہم نے پاکستان میں ایک موڈل انٹریڈیوز کروایا تھا عمران خان کے دور میں پی ڈی ایم کی حکومت میں وہ ہائیبریڈ پلس ہو گیا تھا اور ابھی شہباز شریف کی حکومت وہ ہائیبریڈ پلس پلس ہے اس کا بوجھ چاہتے نہ چاہتے ہوئے فوج کی جانب جاتا ہے پتہ نہیں آپ ریٹائرڈ لوگ ہیں کیسے اس کو دیکھتے ہیں لیکن آپ اگر پبلک سنٹیمنٹ یا اس کا ردعمل دیکھیں نا مختلف مسائل کے اوپر تو شہباز شریف سے زیادہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر جی بالکل میں آپ سے یہ کرنا ہوں ان کا سارا کوئی ڈیفلیٹٹ ہو کے آہ تو فوج پہ رہا ہے اس لیے ڈی جی ایس پی آر بار بار آکے جو بات کر رہے ہیں اپنی پوزیشن واضح کر رہے ہیں ان کو اس چیز کے ضرورت پڑھنی ہی نہیں چاہیے تھی اب بھی اگر جسی کسی معاملات کھڑے گئے ہیں جو خیبر پختونکھا کے اندر جو صورتحال ہے اور جو بلوچستان کے اندر صورتحال ہے اس کے اوپر آپ کیا بولیں گے اس کے اوپر بھی تو ایک پولٹیکل پروسس چاہیے اور بڑا براد بیس پولٹیکل پروسس چاہیے جس میں فوج ایک حصہ ہونی چاہیے لیکن بوجھ فوج کے اوپر نہیں ہونا چاہیے بوجھ شیاسی لوگوں کے اوپر ہونا چاہیے انہیں سٹریٹیجائز کرنا چاہیے حکمتہ عملی بنانی چاہیے مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس طرح کی سوچ بجار کر رہے ہیں افسوسناک صورتحال مجھے تو نظر آتی ہے لیکن معذرت کے ساتھ کوئی لگتا نہیں ہے ایسا فورم ایگزسٹ کرتا ہے جہاں بیٹھ کے حکمتہ عملی کے اوپر کام کیا جا رہے ہیں جی بکو صحیح میں سے آپ سے یہ ارز کر رہا تھا پہلے کہ آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں چاہیے بلستان کی حکومت ہے کے بی کی حکومت ہے پنجاب کی حکومت ہے اور جو ہمارے ایک ایوار ان سب کے جو مجموعی مسائل ہیں انہیں سے جو آپ کو پریٹائز کرنا پڑے گا پر سب سے پہلا پروسس کیا ہے کہ آپ کو پلٹیکل سٹیبلیٹی چاہیے اور پلٹیکل سٹیبلیٹی اس کو دینے کے لیے افواج پاکستان کو بحصہ بنائے جسے تاریخ ہے ہمارا اس کا لیکن ان کا مین رول اس میں اگر آپ کریں گے تو سیاسی لوگوں کا ہی نقصان ہوگا سیاسی لوگوں کا ہی کام ہے کہ آگے بڑھیں اپنی سیاسی نقصان کو برداشت کر لیں اگر آج ہو جاتا ہے کال ہو سکتا ہے ان کا یہ نقصان پورا ہو جائے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو یہ بوجھ اٹھانا پڑے گا اور یہ بوجھ جو ہماری سیاسی لیڈرشپ اس کو اٹھانا پڑے گا اور وہ اٹھانے کو تیار نظر آ نہیں رہی جیسا آپ نے کہا نا کوئی ایسا فورم نہیں ہے جو مل کے بیٹھ کے کوئی ایک واضح حکمت نہیں تیار ہو جو ایک ایسا بیانیاں تیار ہو جیسے ہم کام کر سکیں آج کشمیر کے بارے میں دیکھا بات ہی نہیں کر رہے اس بارے میں ہم یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ جو بھارت نے آج سے پانچ سار پیدے قدم اٹھا دے اس کے نیکس سٹیج کیا ہوگی اس کی اور اس نیکس سٹیج میں جو پاکستان کے اندونی خلفشار ہے کسی بھی لیول کا کسی سے کئی بھی ہے اس کو کسی کیسے ہوا دی جا رہی ہے اور کہوں کیوں ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے اس کے جنرل غلام صطفہ اگر عمران خان کہتا ہے کہ مجھے بات کرنی ہے تو کیا فوج کا ردعمل کیا ہونا چاہیے آج تو جو افیشل سٹیٹمنٹ ہے ڈی جی صاحب کی وہ تو یہی ہے کہ اس نو مائی والوں سے کوئی بات نہیں ہوگی لیکن کیا کوئی راستہ ہونا چاہیے بیک چینرل کسی ایسے قابل بھروسہ شخص کو ڈیوٹی لگائی جائے کہ فاصلے کچھ کم کرے دیکھ ہونے چاہیے فاصلے تو کم فاصلے ہونے چاہیے نہیں اول تو یہ فوج کو کیا کرنا تھی فوج ایلز انسٹیوشن کیا رسپانس دینا تھی دیکھیں فوج ایلز انسٹیوشن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بیک چینرل بات چیت ہونے چاہیے تاکہ ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب جو بات کریں کیا اس پر قائم رہیں گے وہ کوئی گارنٹیز دے سکتے ہیں اس چیز کی مونکہ خان صاحب کے بیانات نے اور ان کے خیالات نے پھر کبھی ایک طرف کا بھی دوسری طرف ہوتا ہے پہلے ان کو بھی اس کا بھی پتا ہونے چاہیے ساتھ دوسرے پاکستان میں ایسی شخصیاں تو ڈیفنیٹی ہوں گی جو فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان اور اس طریقے سے حکومت کو بیش میں رہا ہے دیکھیں میں اس بات سے خبری صاحب سے زد احترام اختراف کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے ان کے ووٹ اتنا نہیں ہوں گے لیکن وہ عوام کے کسی حد تک نمائندات ہیں چاہے وہ پیس پارٹی ہے میں جتنے اور دوسری شخص جمعاتیں ہیں ان کو بھی آپ کو ساتھ ملانا پڑے اس کا باہر نہیں رکھ سکتے ان کو اور اگر یہی حکومت لیڈ دے اس چیز میں حکومت لیڈ دے کیا ہے پیشے پاکستان کا جو بھی باتچیت ہے حکومت اگر سامنے آئے گی باتچیت کرنے کے تیار ہو جائے گی لیرازام صاحب خود اس کی انشیٹیو لیں گے ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا جنرل صاحب برسر ولید اقبال صاحب اور ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آج لیتنے اجازت دیجئے اللہ حافظ